اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز بیوٹی ہاؤس اوفیشل ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل ہم نے یہ نیا چینل اپنا سٹارٹ کیا ہے تو اس میں ہم آپ کو کٹنگ این سٹیچنگ بھی سکھاتے ہیں اور کچھ مہندی ڈیزائن بھی سکھاتے ہیں آج کل جو میں سکھا رہی ہوں وہ آپ کو سلیف ڈیزائن سکھا رہی ہوں تو چلیے ہم سیکھتے ہیں لیکن پلیز اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے چلیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے اسکوائر میں ایک یہ فیبرک لیا ہے یہ بلاوس کی آستین ہے آپ کو کریائٹیو آئیڈیاز بتائیں گے ہم بہت سارے یہ صرف ایک سلیز بتاؤں گے آپ کو یہ ہم نے جو ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ تھرٹین انچز ہی ہماری لمبائی ہے اس کی تو یہ ہم سلیز کو آپ کو بتانے سے آپ نے ڈبل لینا ہے ہم سنگل بتا رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس طرح کرنا ہے ہم اس میں بہت سارے ڈیزائن آپ کو بتائیں گے پھر اس طرح کرنا ہے اس کے بعد ہم یہ کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ کٹنگ ہوئی ایک سائٹ سے تو ویورز یہ تقریباً ڈھائی انچز جو ہے یہ ہم نے یہاں سے رکھی ہے جو ہم نے کٹنگ کی ہے اور اوپر سے جو ہے ہم رکھیں گے تقریباً ساڑھے سکس انچز یہ سکس انچز جو ہے ہم یہاں سے رکھیں گے یہ درمیان سے اور ہم اس کی کٹنگ کریں گے اب دیکھیں کس طرح تو بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل ہے لیکن بہت سارے جہاں ہم آپ کو آئیڈیاز دیں گے اس کے کریئیٹیو آئیڈیاز ہیں یہ یہ ہماری سلیوز کٹنگ ہو گئی ہے یہ آپ بلاوز پر بھی بنا سکتے ہیں آپ فروک پر بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح یہ کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم اسے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ڈیزائننگ کریں گے یہ دیکھیں اس میں پہلے سب سے پہلے کامن پن لگا دیجئے اس طرح سے یہ اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ کپڑا جو ہے ادھر ادھر ہاتھ سے پھت لے نہ اگر ہم یہ فروک کے لیے بناتے ہیں فروک میں لگاتے ہیں تو ہم یہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے فلاورز جو ہیں یہ مارکٹ میں ملتے ہیں ہم اس طرح سے اوپر لگائیں گے فروک کے لیے بھی یہ بہت خوبصورت لگتی ہے یہ کٹنگ فروک کے لیے بھی اس طرح سے فلاور لگائے ہم نے اور پھر یہاں اوپر جو ہے ہم درمیان میں جو ہے اس طرح سے یہ پلیٹس ڈالیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سلیرز ہماری اس طرح سے پلیٹس آئیں گی نیچے تک اور ویورز یہ بیبی فروس کی جو ہے ڈیزائن ہے اور ہم یہاں پر جو ہے فرنٹ پر بھی اگر آپ چاہے تو گرمیے ہیں تو آپ لوز بھی رکھ سکتے ہیں ادھر وائز آپ اگر پٹی لگا کر آگے جو ہے یا لاسٹک لگا کر آپ مور سکتے ہیں چون دے سکتے ہیں فرنٹ پر بھی اور یہ ڈبل ہے اس کو سلائی کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف آپ اوپر سے اٹیج کریں گے فروک پر اور یہ سائٹ سے سلائی کر لیں یا یہ لاسٹک لگا لیں یا نیچے دامن نیچے جو ہے اس طرح سے پٹی لگا کر آپ فول کر لیں چون دے کر اور دوسرا ایڈیا ہم بتاتے ہیں جیسا کہ یہ جس طرح پوم پوم مارکٹ میں ملتے ہیں آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں اس طرح سے یہ ٹسل جو ہے یہ لگا سکتے ہیں یہ پوری سلیوز میں آپ یہ لگا سکتے ہیں سوئی تھاگی کا کام ہے تو ہم جو بلاوس کے لیے سکھا رہے ہیں وہ درمیان میں سے ہم لیں گے اس طرح سے آپ گھر سے دیکھئے گا کہ کس طرح سے ہم بتاتے یہ لگائیں گے یہ درمیان سے چون دے لیں گے یہ دیکھیں ہم جو ہے کہ یہ ڈبل ہے تو ہم بھی درمیان سے دھاگا نکالیں گے بیٹ میں سے جو ہے یہ ہمارا نشان درمیان کا ہے اوپر سے اس طرح کھول کر اندر سے جو ہے ہم سوئی جو ہے یہاں سے درمیان سے نکال لیں گے اس طرح سے ہمیں یہ جن آئے گی ہے ہماری اور یہاں پر ہم موٹی لگائیں گے یہ دیکھیں کس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں آپ دیکھیں ہاتھ کا کام سکھا رہی ہوں آج میں آپ کو یہ آپ اپنے حساب سے رکھیں گے کتنی آپ اس میں چونے ڈھالنی ہے کتنی چھوٹی رکھنی ہے درمیان سے تو اس طرح سے یہ آپ مضبوط کر لیجئے اور یہاں پر ایک اور بات بتا دوں یہاں آپ ٹرسلز بھی نیچے لٹکا سکتے ہیں ریشم کا بنا کر موٹی لگا سکتے ہیں دوری لگا سکتے ہیں دوری سیکر جو ہے سیدھی کر کے اس میں لگا سکتے ہیں اور یہ آپ کورٹی میں بنا سکتے ہیں کیونکہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو گرمیوں میں جو ہے یہ ڈیزائن بہت زیادہ کومن ہوتے ہیں دل چاہتا ہے کہ ڈھلے ڈھلے کھلے کپڑے ہوں اسٹائل کا اسٹائل ہے اور ڈیزائن کا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم موٹی لگا لیں گے یہ دیکھئے ہم نے یہ تین موٹی لگا دیئے ہیں اب اسے مضبوط کر لیجئے یہ ہم نے کافی آپ کو آئیڈیاز دے دیئے ہیں اور اور بھی بہت سارے آئیڈیاز ہیں نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے یہ سلیز بہت خوبصورت گرمی میں لون کے کپڑوں پر بھی بنا سکتے ہیں اور ساڑی میں اسپیشلی ساڑی میں بہت خوبصورت لگتی ہے اگر ساڑی کا بلاوز آپ بنائیں گے تو اس طرح سے یہ دیزائن بن سکتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اب نیچے آپ ٹرسل بھی لگا سکتے ہیں ویورز اور ڈی اے ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں اپنا بہت اچھی طرح سے خیال رکھئے گا ویورز ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنا مطبولی گا تینکس پر واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ خوش رہے اور خوش رکھے